تو آپ سبھی لوگوں سے نویدن ہے یار کہ یار آپ ویڈیو کے آخرے تک ضرور رکھیں ایک important message ہے جو مجھے آپ سبھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے ایک guys this is boy امتطروال وراج ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں what to do after january jay mains exam تو ایک سب سے بڑی گلتی جو آپ اپنے ساتھ کر سکتے ہو وہ یہ کہ mains exam کے بعد آپ اپنے 2 سے 3 دن اس چیز میں ویشٹ کر دو کہ یار میرے کتنے marks آ رہے ہیں میرے پڑوسی کے کتنے marks آ رہے ہیں اس سال cut off کتنی نکلے گی minimum یار 2 سے 3 ہزار comments میرے کو پچھلے 3 سے 4 دنوں میں یہ آئے ہیں کہ اس سال کی cut off کیا نکلے گی نہیں اس کو جان کے کیا کروگے cut off تو یار لاکھوں بچے clear کر لیتے ہیں اس لاکھ rank پہ آپ کو ایک ایسا ایسا college نہیں ملے گا جہاں پہ آپ کا return of investment worth hit ہو کوئی private college ہوگا جہاں پہ آپ 15 سے 20 لاکھ روپے لگا رہے ہوگے اور return میں آپ کو 3 سے 4 لاکھ روپے کی placement ملے گی وہ بھی تب اگر قسمت اچھی ہوئی تو کیا فائدہ ہوا یار cut off کے پیچھے بھاگنے کا یہ 2 سے 3 دن پتہ ہے ہمارے کتنے important ہیں اور اگر آپ نے ویش کر بھی دیا ہے تو اگلا بچہ ہوا time ہمیں کیسے utilize کرنا ہے اس چیز پہ دھیان دیتے ہیں 7 دن آپ کے جائیں گے practical exam میں اگر آپ 12 وی کے بچے ہو تو اس کے بعد 20 فروری سے 20 مارس تک آپ سمیں نکال دو کہ جو آپ کا board exam میں جانے والا ہے جہی mains کے لئے ہمارے پاس بہت کم سمیں ہے ہمارا main focus اس چیز پہ ہونا چاہی ہے کہ یار جو damage ہو گیا وہ ٹھیک ہے اب اس سے recover کیسے کرے recover مطلب اپنی ہم rank کیسے improve کر سکتے ہیں board اور mains کے بیچ میں time کو کیسے divide کرنا ہے ابھی یار کچھ زیادہ نہیں بھی گڑے اگر آپ کے number کم آ رہے ہیں تو ابھی آپ کا 5 exam بچے ہیں اگر آپ موٹا موٹی دیکھو گے جن میں سے 3 تو آپ کو دینہ ہی پڑیں گے پہلا یار آپ کا practical exam 7 دن جائیں گے minimum اس میں پھر آئے گا آپ کا board exam جس میں لگ بگ مہینہ بڑھ جائے گا یہ مہینہ مہینہ تو صرف exam دینا اور اس کے بیچ کے gap ہیں اس کے لئے آپ کو الگ سی بھی پڑھنا پڑے گا اس کے بعد آپ کا اگر apprails کا mains exam اور اس کے بعد ہمارا bit set جو کی کافی بڑا exam ہے اور اس کے بعد ساتھ میں advance بھی تو جہان اس چیز پہ دیتے ہیں کہ ابھی بہت wide spectrum کے بچے اس سی ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے تو کچھ ہیں جو باروی کے بچے ہیں کچھ ہیں جو droppers ہیں اور 12 میں بھی ہم bifurcation کریں گے based on کہ آپ کا لگ بگ اس سال کیا percentile score آئے گا جب میں نے اپنے time پہ means دیا تھا تو میں نے خود کا paper خود بھی check نہیں کیا تھا میں نے اپنے parents کو دکھا دیا تھا کہ یار یہ یہ میں tick مار کے آیا ہوں آپ میرے کو بتا دے نا میرا score کیا ہے انہوں نے سیدھا میرے کو score بتایا تھا اور میں اپنا پڑھائی میں لگا ہوا تھا اور یہی چیز آپ سب لوگوں کو کرنی چاہیے اب یار ایک چیز آپ پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی جتنے بھی اچھے colleges ہوتے ہیں وہ top 50,000 rank تک رکھ جاتے ہیں اور اس particular اچھے college میں اگر آپ کو ایک اچھی branch چیئے تو آپ کی top 10,000 rank ہونی چاہیے اگر آپ کو کوئی بول رہا ہے کہ لاکھ ranking پہ آپ کو ایک اچھا college مل جائے گا تو اس کے پیچھے دو reasons ہو سکتے ہیں یا تو وہ ایک coaching institute ہے جو آپ کو بھی اور courses بیچنا چاہتے ہیں یا پھر second انہیں knowledge نہیں یہاں پہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ اس basis پہ میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا یا میرا کوئی چھوٹا بھائی بن ہوتا اور اس کی سیم اتنے number آ رکھے ہوتے تو میں اسے کیا کرنے کے لیے بولتا ٹھیک ہے بیش نوان میرا پیچھلے چار سال کا experience اور خود میرا جے ای مینز کا experience جب میں نے خود swam دیا تھا great اب ہم آگے چلتے ہیں اگر آپ یار باروی کے student ہو اور آپ کا 80% سے کم score آیا ہے میں board exam کی پڑھائی کرتا 80% سے کم مطلب 2,00,000 سے extra rank اگر میں board exam کی پڑھائی کروں گا میرے at least اچھے percentage آئیں گے میں ایک اچھے college میں admission لے سکتا ہوں اپنی general degree کروں گا اگر میرے میں جوش پھر بھی بچا رہا b.tech کرنے کا تو میں college کے ساتھ ساتھ ایک سال partial drop لے سکتا ہوں نہ میں پورے سال demotivated رہوں گا ساتھ میں ایک attempt ملے گا اور ساتھ میں اگر میرا اچھا نکل جاتا ہے تو میں next year ایک بیٹے college میں move کر سکتا ہوں ایک لاکھ سے اوپر جو rank پیار آپ کو colleges مل جائیں گے بہت سارے کافی private colleges ہوں گے جو آپ سے 15 سے 20 لاکھ روپے تک بھی لیں گے پر return میں آپ کو کیا مل رہا ہے 3 لاکھ کا package اب کافی بچے ہوتے ہیں جو off campus کافی اچھا نکال جاتے ہیں پر off campus تو یار پھر کوئی بھی نکال سکتے ہیں ہم یہاں پر discuss کر رہے ہیں کہ college کے دم پر آپ کو on campus کیا ملے گا یہ چیز clear ہو رہی ہے great پھر ہم بات کرتے ہیں یار ان بچوں کی جن کے 80 سے 90% ڈائل کے بیچ میں آئے ہیں مطلب ایک لاکھ سے دو لاکھ رینگ کے بیچ میں آئے ہیں ہم جنرل category کے والے بچوں کے بارے بات کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنے ہیں minimum 21 گھنٹے پر week mains کو devote کرنے ہیں 21 گھنٹے پر week مطلب 3 گھنٹے پر ہفتے اس میں کیا ہوگا صرف revision ہو پائے گا یہاں پر میں assume کر رہا ہوں کہ آپ سب کے سب 12 گھنٹے پر day تو پڑ ہوگے ہی پڑ ہوگے اور اس کے حساب سے آپ 3 گھنٹا پر day یہی mains کو allocate کروگے ہوتا گیا mains کا exam نکلتا ہے آگے board exam آ رہے ہوتے ہیں practical ہوتے ہیں تو بچے mains کو چھوڑ دیتے ہیں چھوڑنے سے کیا ہوگا آپ نے جو پڑھا ہے وہ بھی بھول جاؤ گے board کے جس بعد آپ کا دوبارہ mains سے آ جائے گا آپ revise بھی پورا ڈھنگ سے نہیں کر پاؤ گے تو ہمارا touch بنا رہنا بہت ضروری ہے تو minimum 3 گھنٹے پر day اس سے اوپر آپ کی شردہ ہے یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ رہیے اگر آپ اس سے کم جاؤ گے آپ کا percentile میں loss آ جائے گا جو آپ january میں score کیا اس سے بھی کم score کروگے یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی اگر آپ 90 پلس percentile میں آتے ہو تو آپ کو minimum 28 hours per week دینے چاہیے ہیں مطلب دن کا 4 گھنٹے آپ کا J means پہ جانا چاہیے یہ کب تک کی بات ہو رہی ہے آپ کی شردہ پر آپ کو تھوڑا سا touch پھر بھی رکھنا ہے کہ بھئی کہ اگر maths exam کے لئے آپ کو پتا چلا بہت سارے دن کا gap ہے تو پتا چلا کہ ہر دن 2-2 گھنٹے ہم نے J means کے لئے revise کر لیا ہے جس سے کہ ایک وہ touch بنا رہے کیا بنا رہے touch بنا رہے اگر آپ کا score 95 percentile سے اوپر ہے تو 28 سے 35 گھنٹے پر week تک آپ دیکھ سکتے ہو کیوں کیونکہ top 5 percentile آپ already 50,000 rank میں ہو تو آپ کو touch بنائے رکھنا ہے plus تھوڑا سا extra effort مارنا ہے جس سے کہ آپ کی ranking اوپر آ سکے کیونکہ کافی بچے board exam کے دوران mains کو ساتھ میں نہیں لے پاتے ٹھیک ہے ہمیں یہ گلتی نہیں گرنی اس سے زیادہ دینا ہے آپ کی مرضی اتنا minimum دینا ہی دینا ہے assuming آپ 12 گھنٹے ہر دن پڑ رہے ہو اگر آپ کا 98 percentile کے اوپر آتا ہے اس کا مطلب کیا آپ already top کی جو 20,000 rank ہیں ان کے ساتھ کھیل رہے ہو مطلب آپ نے اپنی position already secure کرنی ہے اب آپ fight کس چیز کے لئے مار ہوگے اس particular اچھے college میں اس top branch کے لئے یہ چیز ہمیں سمجھ میں آگئی great تو ہم 35 سے 49 hours per week تک دیں گے مطلب دن کا 7-7 گھنٹے تک آپ mains کے لئے پڑھو in fact آپ اس سے اوپر بھی جا سکتے ہو کیونکہ آپ نے اپنا وہ اچھا college secure کر لیا یہ چیز ہمیں سمجھ میں آگئی ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں کرتا اگر آپ کی جگہ ہوتا باقی ہر بچے کی اپنی conditions ہوتی ہیں اپنے goals ہوتے ہیں اس کے حساب سے وہ انہیں plus minus کر سکتا ہے great یہ اس بچے کے aspirations ہیں جس کا 14 سے سپنا رہا ہے کہ اسے بیٹیک کرنی ہے اب سب سے بڑی گلتی جو بچے کرتے ہیں time table نہیں بناتے ہیں آپ کے پاس کچھ limited amount of time بچا ہے اس میں آپ کو یہ نکالنا ہے کہ physics board exam کے لئے میں کتنے دن دوں گا 10 دن دوں گا کیوں کیونکہ paper سے پہلے صرف یار کم دن دے رکھے ہمیں تو میرے کو وہاں revise کرنے کا time نہیں بلے گا تو میں پہلے سے پڑھ کے بیٹھوں گا اور آپ کو set کرنا ہے کہ 15 جنوری کو میں کیا کروں گا 16 جان کو میں کیا کروں گا 17 کو میں کیا کروں گا 18 کو میں کیا کروں گا کس دن میرا جیوی مینز کا revision چل رہا ہوگا ہم کیا کریں گے جو پڑے ہوئے chapters ہیں انہیں کو revise کریں گے اور ان میں بھی preference دے سکو تو 12 کے chapters کو دینا جس سے کی ساتھ ساتھ میں ہمارا board کا بھی cover ہوتا جائے feel آ رہی ہے اگر آپ کے پاس سمیہ کم ہے already notes mathematics کے یہ سارے uploaded ہیں جو پچھلے 3-4 سال سے آپ کے سارے seniors use کر رہے ہیں اور اچھا score لے کے آ رہے ہیں تو اگر آپ کے fundے already clear ہیں اور چاہے fundے clear نہیں بھی ہوں آپ کو particular chapters scratch سے start کر رہے ہو آپ ان notes پہ rely کر سکتے ہو ہوتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو اپنے ncrt کے example سب سے important ہے maths میں آپ کی miscellaneous chemistry میں آپ کی پوری ncrt اور physics میں بھی ncrt کے back exercise plus salt example سیدھے ھوٹھٹک آئیں گے board exam میں 12 گھنٹے دن میں ہمارے نکلنے start ہو جانے چیئے یہ آپ کی life کے سب سے 2 important مہینے ہیں چیز سمجھ میں آرہی ہمیں تو اس میں ہم اپنا پورا energy ڈالنے والے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کو result ملیں گے وہ definitely worth it ہوں گے اور ان سے پوری life آپ کو فائدہ مل رہا ہوگا کوئی بھی گھنٹہ آپ جب ویسٹ کر رہے ہو اس ٹائم کوئی بندہ ہے جو چیز کو دھان رکھ نید دو سات سے آٹھ گھنٹے کی اچھے نید دو زیادہ مت کھاؤ اس سے نید آتی ہے چھوٹے شفٹ میں بار بار کھاؤ ٹیبل پر یار میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا کی کس حساب سے آپ نولیج پروائیڈ کرو x y z فری میں پڑھ آتی ہیں جب یہ چینل سٹارٹ ہوا تھا اس دن سے میرا گول تھا کہ اس چینل کے مادیم سے جتنے لوگوں کو میں فری میں نولیج پروائیڈ کر سکوں وہ کروں ایک سال پہلے تک میں صرف اکیلا پڑھاتا تھا آج اپنی سپورٹ وہ نولیج انہیں تریننگ میں تب دے سکتا ہوں جب میں خود ترین ہوں ٹھیک ہے انہیں سپورٹ میں تب کر سکتا ہوں جب میں ساری چیزیں فلویڈ رکھوں فیل سمجھ پا رہا رہا وہاں پہ رن اکیڈمی پہ جا کے میرے کو ان ٹیچروں کے ساتھ کام کرنے کا محقہ ملا جہاں جو پندر پندر سال سے کام کر رہے میں ایک نیا بندہ تھا کول سے نکلا ہوا پاس آؤ ٹھیک ہے مجھے explain کرنا بہت اچھے ساری چیزیں چلتی رہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کا بہت زیادہ سپورٹ چیئے ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب کچھ بھی وہ ہوتا ہے نیا فیل سمجھ گئے ہوگا ٹھیک ہے میں زیادہ لمبا نہیں کھانچوں گا تو کورس جو لانچ ہو رہا وہاں پہ کیا کر رہے کہ چار فکلٹی میمبر سیں میں خود آن اکیڈمی کا لاشٹ منت بیسٹ ایڈوگیٹر تھا صرف ایٹی جہی ساری فیلز کا اور میرے ساتھ جو تین ٹیچر ہے وہ یار پندرہ پندرہ سال سے زیادہ ایکسپیرینس رہا ہے ان کا پورٹا کا تو آپ کرایش کورس لانچ ہو رہا ہے جہاں ورڈنگلی وہاں پہ آجاؤ اگر آپ اس بریکٹ میں لائے کرتے ہو تو ابھی بھی crash کورس ہے جاؤ نیچے انڈرول کرو اور ساتھ میں بیٹھ کے فیل آرہی ہے وہاں پہ یار میں صرف آٹی جی کا نہیں پڑھاتا ساتھ میں